بلکل اچھی گئے لیکس سائٹ میں خلاف فلڈر رہا ماجون لیکن اس کے سر کے اوپر سے گئن نکل گئی سیما رکھا کے باہر چار رنوں کے لیے تو بلکل ایک زبردست میں چھوڑے قسم مانا ہے آپر آسمگر کے بلے بازوں کو امتار کا گراس کیا رکھو گلی ہے آرین لگا زبردست شاپ دو دو سیما رکھا کے باہر نکل گئی چھے رنوں کے لیے بلکل زبردست بلے بازی تو دو گے دھوئی ہے اور دس رن بن چکے تابردست بلے بازی بلکل آکرم رنکو کا اکتر کافی لمبا بولنگ رنپا ان کا سرکل سے یہ کنچو باہر سے رہے ہیں اکتر گید کریں گے رنکو کو امپار کراس کے آفز سے شاپ گید اور لکٹ کی پر کے باستانے میں پلی طریقے سے درسکوں کا ہو جو رہا پر اکتر ہلکے کے قدم سے امپائر سلو بہت اکراس کیا یہ گید اس کو کھلا اور گید کے پیچھو فیلڈر دا وہاں ہسر ہے رنکو کا مکمل کیا اس کو سکر بکا کے سوقیا ہے بارا رنکو کا پاچھو دنیں پہلے بار کی گید بازی اکتر کے دورہ جاری ہے اکتر ہلکے کے قدم سے امپائر سلوک سلوک کراس کیا ان کی ایک دل سے یہ بہت میں اگر پیسے اکر اسینا ریخا کے باہر چھے دنوں کے لیے کچھ کمبیک کرنا ہوگا اس ورن میں ہلکے 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 کچھ گئے اس کو سمبان دیا اور جب تک گئے پہلے ہی آسانی کے ساتھ دو دو بلے وازوں نے ایک اور مکمل کیا تو ایک اور کی سماپتی کے بعد تو ٹلی سکار اونی اس ورن جنہا کسی بکر کے رقصان کے یہ مقابلہ بہتی رومانچک ہوگا چونکی دو پہتیوینٹی میں آپ اپنے گیم کو سوکر رہی ہے اگلی یہ منشکے دو بار تھوڑی چھوٹی یہ تو ملے گا یہاں پہ اس پائل لیکن ایک رنگ آسانی سے تو چار پلس چار ور کا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دوستو اور چار ور کے مقابلے میں آدم جر جتنے آرین بنا لے گی اتنا ان کے لیے پلس پائنٹ ہوگی ایڈال اگلی کی ایڈو فیٹ منیس کی ویڈنگ ایڈبار سانس پیٹ کے ٹیک ہے تو کھیلا اس کو آر لیکن اور پہترین فیلڈنگ آریف جتنی بھی تعریف کی جائے کم اس فیلڈر کے دوسرے ور کا کھیل جا رہی ہے چلیئے اگلی کی ملیس کی رنگو کے لیے اس بیٹ خراب گیٹ بلکل خراب گیٹ اور ملے گا یہاں پہ ایک اور اثر اکترین اور آپ کو ایک اور ایک سا گیٹ کرنی ہوگی تو دوسرے ور کا جو مقابلہ چلنا ہے دوستو آدم گر بنام جہراسپور کے بیچ اور یہ مقابلہ بہترین ہوگا چلیئے بہر آرین اگلی گیٹ بکٹو پہ آئی امپار کو کراس کیا اس بیچ اوچی اوچی تھی نیچے ہیں پہل ارکھ دین ہے جو اور ایک بڑی مفیوز عالم ہے اولا بکٹی یہاں پہ سفلتہ حاصل دلائی منیس نے جو رنکو کے روپ میں تھا وہ ایک براہ وکر تھا اپنے بلیباد جو جا رہے ہیں صاحب عبدالرحمن بتایا گیا ہے بہر آل اگلی گیٹ اس بیچ عبدالرحمن بلہ بڑی ہی تیجی سے سلا لیکن بلیو تکیت آئی نہیں ماتروں ایک رن ملے گا آسانی سے تو اسی ایک رن سے بڑھتا ہوا سکور اس وقت تیوی سے رن دو سرور کا کھیل جو ہے بلکو پرگتی پر چلنا آئے اور جو رنکو کی بکٹ گری بائی بائی بائیس کے جو نیچی سکور کا احنا بھی گئی تھا آدم کا ٹی ایم کا اور چار پلس چارور کا مقابلہ کھیلہ جا رہا ہے بڑا اس پر کھڑا کرنا ہوگا اگلی گیت اس بار کنیکٹی گیت جائے گی بانڈی لائن کے بار چھے دنوں کے لیے فیڈا بلنا سر آیا اور گیت کو بانڈی لائن کراس کر دیا اپنے نفاظ نے تو دوسرے پر کا کھین جاری ہے اور کہیں نہ کہیں اس وقت گیت بازوں کی پرکشہ لی جاری ہے اپنے نفاظ کے دارا پہر آگلی گیت تلکل تیار اپنی پولی مار پہ اب تو رحمان ہے اس چائک پہ اگلی گیت ہی بھریی جو پسکے جانے ہیں یہ کہیں پھر کھڑا ہے کہکہ اگلی گیت کے لیے ہیں آہاو کہہ جاتا ہے کہ چھوڑے تو نہ چھوڑے کہچڑ زندوں معرکہ تو دو اور گہر کے شئل خط میں بنہیں کی ماترہ تیس سانس پر تھی بہترین شاٹ یہاں پہلے تو چھوٹا لیکن اس کے بعد کامیاب رہنے میشن میں تو اس طرح سبت الرحمان کے روپ میں یہ دوسرا جھٹکا لگتا ہوا شبالی نیشنل پی جی کالیج آزم گھر کریو ٹوٹرین ٹریوٹی کو امپائر کو کناس کیا وکٹو پر پہنچے رائی ڈمورڈ دکی سید سلیم کے لیے اور یہاں پی امپائر محمد سلمان کا اشارہ وائٹ تو سلمان کو دیکھو شبالی، جو سلمان چلیے یہاں پہ دکھا جائے سوکا بے سید سلیم اسوار ہوا میں گیم دیچے کھلا رہی آر یا سان ساتھ مادش سید سلیم کے لoup میں تو تیسرا جھٹکا لگتا ہوا کہ کیری ایٹیو ٹوٹر انٹرونٹ روٹی شبالی نیشنل پیجی کالش کی ٹیمکو تو اب ٹیم کی نئی آبیت سمندر میں ہچ کو لیکھا رہی ہے کیا کیا ہوگا دوست تو اکتیس رنو پیس کو رکا ہوا ہے الگا تاک ماں دکھنا ہوا کی گیتباز اپنا جلوہ دکھا رہا ہے چلی پھر سوڑا چلوکیا رائٹا موڈ دکیٹ یہاں پر ضرورہ بڑی خوب صورت گیتبازی کا مظاہرہ بلکل فہد کے پاس کوئی موکار ہی کسی رکھنے پر بات مائے شکریہ دور ایمان بھائی تو یہاں ساکیب نانشتائی پیس ٹائک پر محمد فہد لیفٹ ہینڈر ضرور ہے لیکن ان کو اوپر ایک بڑی سمیداری ہے اس سمیداری کو کس طرح سے انجام دیں گے اور اس پار خوم کر کھلنا چاہا وکٹ کیپر سے چھوٹی چھوٹی وہاں پہ ترمین موجود اور اس طرح سے پھل کر لیا گیا دونوں پل لے بازوں نے داؤڑ کر کے ایک رن مکمل کیا اور اس ایک رن کے مکمل ہونے کے بعد اسکور دھیرے دھیرے پتیس پر جا پہنچا تو تیسرا آور پرگتی پر ہے اور توٹل پتیس رن تین وکٹ کے نقصان پر پھر سے محمد اختر دورونا چرو کیا امپائر کو گراس کیا وکٹو پر پہنچے رائیڈا مورد وکٹ کے گتبازی اور اس بار خوبصورتی کے ساتھ کھیلا ضرور ہے وہاں پہ چار رن ضرور ملے گا تو بڑی دیر کے بعد انگڑائی لیا ہے اس پل لے باز نے اسکور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چھتیس رن محمد اختر ہلکے قدموں سے دورونا شروع کیا وکٹو پر پہنچے اور اس ترمیان وائد کا اشارہ اور اس وائد کی مدد سے اسکور بڑھتا ہوا سہ تیسرن تو سہ تیسرن یہاں پہ ہو چکا ہے تیسرا آور پرگتی پر رن تو کافی تیز بنے ہیں لیکن وکٹو کی پتجھڑ بھی لگاتار یہاں دیکھی جا رہی تھی محمد ساکر محمد عمر کے حال سے چھلکتا ہوا یہاں پہ چار رن اور چار رن کی مدد سے توٹل سکور اگر دیکھا جائے تو ایک تالیس رن ہو چکے ہیں تو پاور بریک اپ لگانا پڑے گا تین اوور کس سماکتی توٹل سکور ایک تالیس رن چلی اب آگے کانکھو دیکھا حال چنانے کے لیے تو اگلا مقابلہ جو کھیلا جائے گا دوستو ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا خالص پر بنام منجیر پتی آگے تو اسکرالے ایسا سوٹھ پچھ گیٹ تھی لیکن گرنے کے بعد چھوڑی پیٹر میں ہوئی اور چھوڑ گیٹ پچیا کے ادباب نے اور ان بنانے کا فیلحال کوئی چانس نہیں چوٹھے ور کا چھوڑے آ رہی ہے یعنی کی ان تیم بر اور اس ور میں زیادہ سے زیادہ روز منانا چاہیں گے بلنے باز چوڑی چار پتا ساور کا مقابلہ ہے اگلی کے اس بار سمپڑھ ہوئی اوپ ہی کی اگلی کے اسٹائی پر صاحب اس بار پرگید بلہ دریف سلا لیکن بلنے پر اپنی اچھی سمپڑھ کنا پڑھ دوسری کی مانگ کیا ملے گا دوسرا ساگیب کے بیچ بلدباد یہ چار ہے ہمارے لئے پلس پائنٹ ہوگا اور میرے خیال سے بن چاس بن چکے ہیں اور چوتے ور کا کھیل جاری ہے اگلی گیر ساگیب ساگیب ہترین گیر سی راول نہ چلا گیر جائے گی سی مارک آگے باہر چار رن یہ ہو لگا سی سی افل کا چوکہ فلیکٹنگ انڈیا ایک بہت نیسٹر فہد کے بلدے سے تو چلیے جیسے پیسے رن آئے اور ٹیم کے لیے ضرور بنے گا یہاں پہ اور میں بنا دوں کرکن کی سب سے سیس سوٹ مانی جاتی ہے اسٹی ڈرائی جو اس ور کے بلدباد کے کھیلہ برحال یہ اگلی گئے ایسٹر what a delivery what a fantastic ball by mr وسی ی دار خریم بول کیا بلدے پاس فہد کے باس کوئی موقع نہیں بیا کیا آپ دلے والی چکیے سا رہے اور سلاان دلے والی کرنے کے لیے آزندر کے پچھ میں پوری طرف سے جائے گی بہر آل اگلی گئر فلد میں تشتبیل ہی دیکھی جاری ہے گیب پاس دوارا چلی اگلی گئر ویٹیو پہ آئیس بیج آہ ماڈا فانٹیسٹک شارٹ گیب تو گے خیرا آسلان ملوان کے باہر چھہرے اور اوبر کی سماپتی ہوگئی تو ایک یا نہیں کا ساطنا اور اس کو سکتے بندسٹین ساتھ سرکتار گر دیا ہے ٹیم کیس ہے ٹا پاک لسنہ ٹیم کیس ہے